سبسکرائب کروائیے می سمارٹ ایکسپیرنس یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے سب سے لیٹس ٹیکنالوجیز ریلیٹیڈ ویڈیوز دیکھنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں می سمارٹ ایکسپیرنس یوٹیوب چینل میں ہوں آپ کا ہوسٹ حسن اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو جو بتانے والا ہوں وہ منی ڈائیفرام سیکشن پمپ کے حوالے سے یہ بہت چھوٹا سا پمپ ہے اس کی سپیڈ اتنی نہیں ہے لیکن یہ جو ہے وارٹر سرکولیشن میں آپ آسانی سے یوز کر سکتے ہیں چالیس پچاس فٹ کی پائپ کے ساتھ آپ جو ہے اس کو وارٹر سرکولیٹ کرا سکتے ہیں کوپر پائپس کے اندر وارٹر سرکولیٹ کرا سکتے ہیں لیکن اس کی وائس جو ہے نورمل وائس ہے اس کی وائس اتنی نہیں ہے لیکن آپ جب اس کو خالی چلاتے ہیں اس پمپ کو تو اس کی وائس جو ہے زیادہ ہوتی ہے اس کی وائس جیسے ہی آپ اس کو وارٹر کے ساتھ سرکولیٹ کراتے ہیں بلکل کم ہو جاتی ہے بہت کم وائس ہے اس کی ویسے آپ کو بہت جو ہے وائس لگے گی اس کی جب آپ اس کو ڈائریک ایسی چلائیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے سبمرسیبل پمپ نہیں ہے یہ سیکشن پمپ ہے یہ اس کا جو ہے انلیٹ ہے یعنی یہ سک کرتا ہے یہ پھیکتا ہے یہ آؤٹ کرتا ہے پانی کو یہاں پہ آپ دیکھیں میں نے جو ہے اس وقت چالیس فٹ کے پائپ کے اوپر اس کو ٹیسٹ کر رہا ہوں میں چالیس فٹ کا پائپ ہے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈائی فرام پمپ نیچے رکھا ہوا ہے چھوٹا سکشن پمپ ہے یہ اور یہاں پہ ابھی میں اس کو آپ کو چیک رہا ہوں اس کی سپیڈ اتنی نہیں ہے صرف آپ کو یہ مقصد یہ وارٹر سرکولیشن میں یوز ہو سکتا ہے بہت ایزیلی طریقے سے اور اس کو اگر آپ پائپ بھی شارٹ کرتے ہیں تو وہ بھی اچھی سپیڈ دے گا میں پائپ شارٹ کر کے بھی آپ کو اس کو دکھاتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں چالیس پچاس فٹ کی پائپ کے جو ہے اس کے یہ پریشر آئے گا یعنی کہ اس طریقے سے پانی گرے گا اس کے اندر سے چالیس پچاس فٹ کے پائپ کے اوپر اور اب میں جب اس کا پائپ شارٹ کروں گا تو اچھا خاصا جو ہے پانی آپ کو یہ دے گا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت کم سپیڈ ایس کی بہت کم ہے صرف وارٹر سرکولیشن کے حوالے سے بہترین ہے کیونکہ وارٹر سرکولیشن جب آپ کپر پائپ اس کے اندر کراتے ہیں یا کسی اور چیز کے اندر وارٹر سرکولیشن کرانا چاہیں یہ آپ کے ذہن کے پر ڈپینڈ کرتا ہے آپ اس کو کس کام میں لے سکتے ہیں اور اس کی آپ وایس دیکھ لییں بہت کم وایس ہے یہاں پہ آپ دیکھ لیں اس کی یہ وایس یہاں پہ آ رہی ہے اب میں جو ہوں اس کو آپ کو شارٹ پائپ کر کے لکھاتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پہ پائپ کو شورٹ کر لیا ہے لیکن پھر بھی اس کی سپیڈ اتنی نہیں دیکھیں گے آپ کو اس کی سپیڈ اتنی نہیں آرہی ہے بس یہ Water Circulation میں آپ یوز کر سکتے ہیں اس کی Normal speed یہ ہے یہاں پہ آپ نے دیکھتے ہیں کہ اس کی سپیڈ جوہ بہت normal ہے اس کو آپ صرف Water Circulation میں یوز کر سکتے ہیں یعنی کہ پائپوں کے اندر اگر آپ نے وارٹر سرکولیٹ کرانا ہو تو یہ پمپ آپ یوز کر سکتے ہیں کیونکہ اس سبمرسیبل پمپ نہیں ہے یہ سکشن پمپ ہے اس کو آپ پانی میں نہیں ڈال سکتے ہیں یہ بلکل الگ رکھے چلایا جائے گا اس کا ایک انلیڈ پانی کے اندر جائے گا پائپ کا سرہ اور ایک دوسرے پائپ سے آؤٹ ہوگا پانی مائی سمارٹ ایکسپیرینس چینل میں جا کے اس سے ریلیٹڈ بہت ساری ویڈیوز پڑھی ہوئی ہیں اور اس پمپ کو جو ہے کروانا نہیں بھولی گا ساتھ میں بیل کے ایکن پر ضرور کلک کری گا تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ کو ایزیلی مل سکے دونٹ فرگیٹ تو سبسکرائب آور چینل تینک کیو فور واشنگ آور ویڈیو